نمسکار میں ہوں سعید انساری اور سٹار نیوز کرنے جا رہا ہے ایک سنسنی خیز خلاصہ ایک ایسا ویڈیو جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک ایسی سازش جس کے بارے میں سوچ کر آپ کی روح کام جائے کیا ہے اس سنسنی خیز ٹیپ میں اسے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوری تحقیقات کو کرنے والے کوبرا پوسٹ کے ایڈیٹر ان چیف انیرد بحل انیرد آج کے اس سنسنی خیز ویڈیو ٹیپ کی خاص بات کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تصویریں کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوگی آپ فیدائین کو مرے ہوئے دیکھتے ہیں زندہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں آپ ان کو زندہ دیکھیں گے اور اس ماحول میں دیکھیں گے جب وہ پلاننگ کر رہے ہیں اپنی مشن کی کس طور طریقے سے وہ پلان کرتے ہیں مشن اپنا کیسے انجام دیتے ہیں جو ان کے کمانڈر لشکر تویبہ کے جو کشمیر میں جو مکھے ایک طرح سے سلاہ الدین ہیں سلاہ الدین کو آپ پہلی بار ٹیلیویجن کے چہرے پر ہم ان ٹیلیویجن کے پردے پر دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اور پورا جو موڈرز ان کا جو ایک طور طریقے ہیں پورے ایک آتمگاتی حملے میں جانے کے وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں ان کے چہرے کیسے ہیں باتچیت کیسے کرتے ہیں یہ تو پردان منتری منموان سنگھ کے حتیہ کی رچی گئی تھی سازش سترہ نومبر ان کی موت کے لیے دوہزار چار سترہ نومبر دوہزار چار ان کی موت کے لیے لشکرِ طیابہ نے تیار کیے فدائن حملہ ور فدائن جو شریر پر بم باندھ کر چلتے ہیں وہ جنہیں اپنی زندگی کی بلکل فکر نہیں ہوتی جو اپنے کمانڈر کے ایک اشارے پر دے دیتے ہیں اپنی جان یادنگوادیوں کا وہ دستہ ہوتا ہے جنہیں اپنی مات کا وقت معلوم ہوتا ہے ایسی تصویریں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی کشمیر دھرتی کی جنت ہے لیکن یہاں کی وادیوں میں اب پلتا ہے آتنکواد کشمیر میں ہی ہے ایک آتنکوادی سنگٹھر جو ہندوستان کی سرزمی پر بے گناہوں کے خون سے سرحت کی نئی لکیر کھینچنا چاہتا ہے لشکر تیبہ پچھلے سات آٹھ سال میں لشکر تیبہ نے کشمیر کو قتل گاہ بنا دیا وہی لشکر تیبہ جو پاکستان اور کشمیر کے سیدھے سادھے نوجوانوں کو آتنک کی کاروائیوں کی ٹریننگ دے کر انہیں آتنکھاتی مشن پر بھیجتا ہے ایسا مشن جو کہلاتا ہے فیدائین حملہ فیدائین حملہ لشکر تیبہ کے ایسے حملوں کے زلزلے کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن آج آپ پہلی بار لشکر کے اس فیدائین دستے کو دیکھیں گے جو جمعوں کشمیر میں آتنکھاتی حملوں کو انجام دیتے ہیں لشکر تیبہ کے ٹھکانے پر کیسے حملے کی تیاری کی جاتی ہے کیسے عام نوجوانوں کے ہاتھ میں موت کا سامان تھما کر انہیں ان کے آخری مشن پر بھیجا جاتا ہے جنہیں زندہ پکڑنا مشکل ہے اور مرنے کے بعد پہچان پانا اور بھی مشکل ہے ٹیلی ویشن پر آپ پہلی بار دیکھیں گے لشکر تیبہ کا وہ خطرنات مشن جس کے نشانے پر تھے دیش کے موجودہ پردھان منتری اور آخر میں آپ کے سامنے ہوگا لشکر تیبہ کا وہ موس وانٹیڈ کمانڈر جو کشمیر کے جنگلوں سے ہندوستان کی حکومت کو بار بار چنوٹی دیتا ہے جس کا نام ساری دنیا جانتی ہے لیکن آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا شخص ایک ہے لیکن اس کے نام کئی ہے سلاہ الدین ارف بلال یا پھر ہیٹر مئی دوہزار چار میں بن مہن سنگھ بنے دیش کے پردھان منتری اور اسی وقت سے ان کے حدرہ کے سازش شروع ہو گئی ان کے پیچھے لگ گیا خطرناک آتنک وادی سنگٹھن لشکر تیبہ کا فدائن دستہ کشمیر کے جنگلوں میں لشکر کے کمانڈر سلاہ الدین کے ٹھکانے پر رچی گئی سازش آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں سلاہ الدین کا چہرہ بھی ہے جسے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ٹی وی پر پہلی بار آپ دیکھیں گے اسے جیتے جاکتے سازش رشتے پی ایم یعنی کی پردھان منتری کی ہتیا کی سازش اس ویڈیو میں لشکر تیبہ کے وہ تمام سنندہ لوگ ہیں جنہوں نے جم و کشمیر میں خون خرابے کی کئی کاروائیوں کو انجام دیا انہی تصویروں میں ہے لشکر تیبہ کا خطرناک اور چالاک کمانڈر سلاوت دی وہ آتنک وادی جسے آج تک پکڑا نہیں جا سکا ہے جو ہندوستان میں لشکر کی تمام آتنکی کاروائیوں کو آپریٹ کرتا ہے لیکن اس ویڈیو میں سب سے خاص ہے فیدائن حملے کی تیاری کی جیتی جاک کی تصویر ایسی تصویریں جس میں سترہ نومبر دوہزار چار کو شریع نگر میں موجودہ پردھان منتری منموہل سنگھ کی صفحہ پر حملے کی تیاری کی گئے سرکشا بل کو دھوکا دینے کے لیے لشکر کے آتنک وادی ٹیلیویشن ریپورٹر بن گئے جنہوں نے فیدائن حملے کی تمام تیاریوں کو خود اپنے کیمرے میں قیم کیا جہاں بلکل ہماری ہی طرح ٹی وی ریپورٹر کا بھیش بھی دھرتے ہیں آتنک وادی آپ نے خود دیکھا ٹی وی ریپورٹر بن کر لشکر طیبہ کی یہ آتنک وادی نکلنے والے ہیں اس مشن پر جس میں حملہ ہونا ہے دیش کے سب سے طاقتور شخص کی ریلی میں لیکن دیش کو برباد کرنے کے ساتھ سے شرشنے والے آتنک وادیوں کی مدد کچھ غدار بھی کرتے ہیں وہ غدار جو ہمارے آپ کے بیچ کے عام لوگ آپ کے ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں فدائین حملے کو انجام دینے کی یوجنہ میں جان دینے والے فدائین کے علاوہ بھی کئی لوگوں کی اہم بھومکہ ہوتی ہے کالے سوٹ اور چشمے میں دیکھ رہا ایسا ہی ایک شخص ہے شبیر بخاری شبیر بخاری نے کانون کی ڈگری لے رکھی تھی اور خود کو وکیل بتایا کرتا تھا شبیر بخاری کانگریس پارٹی کی یوتھوین کا ممبر بھی تھا اور لال رنگ کی کیپ پہنے اس شخص کا نام ہے شکیل سوفی سوفی نیشنل کانفرنس کے یوتھوین کا صدد سے تھا شبیر بخاری اور سوفی شرینگر کے ڈل لے کے پاس ایک ہوتل میں رہا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے سیکیورٹی پاس بھی حاصل کر لیا تھا لیکن ان کا اصلی کام تھا لشکر تیبہ کے آتنگوادیوں اور ہاتھیاروں کو ٹارگٹ تک پہنچانے میں مدد کرنا لشکر کے ایک ایسے ہی آتنگ کی حملے کے ٹارگٹ بنے تھے سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تاریگامی اور سوبے کے تطالیر شکشا منتری خلام نبی لو ان پر آتنگھاتی حملے کے ستردھار شبیر بخاری اور شکیل سوفی لیتے تھے اس بار پلین اور بھی بڑا تھا یہ دونوں لشکر کے ایک بڑے مشن میں شامل ہونے والے تھے وہ خطرنات مشن جس کا مقصد تھا شریع نگر میں پردھار منتری کی سبھا پر فیدائین حملہ منموہن سنگھ کے حتیہ کے سازش کے لیے شبیر اور شکیل لشکر کے کمانڈر سلاہ الدین سے ملنے والے تھے ساتھ میں ان کا ویڈیو کیامرا بھی تھا کیسے رچی گئی سازش کیسے دینا تھا پوری واردات کو انجام سب کی ہونی تھی پل پل کی ریکارڈنگ ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ کون تھا وہ جو نکلنے والا تھا بی ایم کی حتیہ کرنے کے لیے آپ جب اس چہرے کو دیکھیں گے تو چونک جائیں گے شبیر اور شکیل اتری کشمیر کے باندیپور علاقے میں پہنچ چکے تھے یہاں ان کی ملاقات ہونی تھی لشکر تیعبہ کے کچھ خاص لوگوں سے اس گپ جگہ پر بھی شبیر اور سوفی نے اپنا کیامرا آن رکھا تھا کیامرے کے سامنے اس وقت ایک اردو اخبار ہے اسامہ بن لادن اور امیرکی راشت پتی چوٹ بش کی تصویروں کے بیچ موٹے اکشروں میں لکھا ہے نئے صدر کی گردن پر اسامہ کی تلوار اب کیامرے کا لینز ذرا ہلتا ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے ایک سیدھا سادھا سا دکھنے والا لڑکا تقریباً سترہ اٹھارہ سال کے اس لڑکے کا اصلی نام اور پتہ کسی کو نہیں معلوم حالانکہ اس کے ساتھی اسے ابو امیر کے نام سے پکارتے ہیں لیکن اس معصوم چہرے کی حقیقت جان کر آپ تنگ رہ جائیں گی بچوں کی طرح مسکراتا ابو امیر ایک فیدائین آتنگفادی ہے جسے ایک ایسے فیدائین مشن پر جانا ہے جہاں اس کی موت تیہ ہے لیکن اپنی موت کی حقیقت جاننے کے باوجود ابو امیر کے چہرے پر بے فکری دکھ رہی ہے وہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے شبیر یا سوفی سے کسی حارس نام کے شخص کی ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے حارس کا بھی اس کے لگنا ہے تو کارٹی انہیں بھی درشن کرتے ہیں چھوڑی ابو جہاں ابو کو معلوم ہے کہ اس کی موت ہونی ہے لیکن پھر بھی معصوم سا دکھنے والا ابو ہستا ہے ابو جانے والا ہے موت کے مشن پر آگے وہ کیا کرے گا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اب سے کچھ ہی دیر میں تو آپ بنے رہیے کہیں مجھ جائیے گا پورا ٹیپ دکھائیں گے ایک چیز آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے تو ابھی تک ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیا سے تیار ہو رہا ہے لشکر کا ایک فدائن دستہ پردان منتری منموہن سنگھ کی ہتھیا کرنے کے لیے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک معصوم سا سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا ابو امیر نکلنے والا ہے لشکر کے مشن منموہن پر کیا ابو اکیلے ہی حملہ کرنے نکلے گا یا کوئی اور بھی دے گا اس کا ساتھ کئی زندگیوں کو اپنے ساتھ باروز سے اڑا دینے والے لشکر کے خطرناک کمانڈر سلاودین کی اصلی صورت بھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یا کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں جو آپ کو وچلد بھی کر سکتی ہیں ابو امیر کے پاس اس کا ہتھیار رکھا ہے اور بیگ میں رکھی ہے گولیا ابو امیر کو احساس ہے کہ وہ موت سے چند دنوں کے فاصلے پر ہے لیکن کسی بھی گھبراہت کا نام و نشان اس کے چہرے پر نہیں ہے امیر جیسے نوجوانوں کی نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنی زندگی وہ بس سلاودین جیسے آتنکوادیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں یہ آتنکوادی کبھی آزادی کبھی جہاد تو کبھی پیسے کے نام پر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں زہر بھرتے ہیں اور انہیں اس حد تک گمراہ کر دیتے ہیں کہ وہ دھرم کے نام پر ہستے ہستے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں ابو امیر کے آتنگھاتی مشن میں اس کا ایک دوست بھی ساتھ ہوگا وہ شخص ہے بھوری آنکھوں والا یہ نوجوان یہ وہی آدمی ہے جسے ابو امیر کے ساتھ سترہ نومبر دوہزار چار کو شری نگر میں پردھان منطری کی صبح پر حملہ کرنا تھا ان دونوں کو شری نگر تک پہنچانے میں مدد کرنے والے تھے شبیر بخاری اور شکیل صوفی کمرے میں بیٹھے تمام لوگوں کو کسی کے آنے کا انتظار تھا تب ہی دروازے پر آہٹ ہوئی ایک شخص کمرے کے اندر داخل ہوا اس نے اپنے کپڑوں میں چھپے ہتھیار باہر نکال دیتا اس شخص کا نام ہے چھوٹا بلال لشکر تیبہ کا ایسا خطرناک آتنک وادی جس نے کشمیر کی وادیوں میں کئی بڑی وارداتوں کو انجام دیا ہے کمرے میں بیٹھے لوگوں کی نظر چھوٹا بلال پر ٹکی کیا چھوٹا بلال نے سامنے رکھے پولیتن کے ایک لفافے کو کھولنا شروع کیا ہاتھ سے گاٹھی نہیں کھولی تو دانت لگا دیئے پولیتن میں کئی پولیس بیلٹس رکھی تھی دراصل یہ آتنک وادی اکثر پولیس کی یونیفارم پہن کر بھی اپنی آتنک کی کاروائیوں کو انجام لیتے ہیں یہ پولیس بیلٹ بھی بھیز بدلنے میں ان کے کام آتی ہے چھوٹا بلال خوش نظر آ رہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کسی سے پوچھا کہ سب ٹھیک طرح سے ہوا یا نہیں جواب ملا بلکل زبردست چھوٹا بلال کچھ دیر تک پولیس بیلٹ کا معاینہ کرتا رہا کمرے میں بیٹھے باقی لوگ بھیمی آواز میں بات کرنے لگے اب سب کو انتظار تھا ایک ایسے شخص کا جس کی اجازت کے بغیر لشکر کی کوئی آتنکی کاروائی نہیں ہو دی کیمرہ آن تھا اچانک کچھ حل چلی کیمرہ چلانے والے نے شاید اہجاز کیلئے کیمرہ بند کرنے کا دکھاوا کیا تھا کیونکہ سامنے کھانا تھا لشکر تیبہ کا خطرناک کمانڈر سلاودین چھے فیٹ سے بھی زیادہ لمبا کوکھیات آتنکھوادی سلاودین پہلی بار کیمرے کے سامنے تھا سلاودین وہ خوخار آتنکھوادی ہے جس کی تلاش پولیس اور سرکشہ پلوں کو کئی سالوں سے ہے لیکن آج تک یہ خطرناک آتنکھوادی سب کی آنکھوں میں دھول چھوک کر موت کا کھیل کھیل رہا ہے یہ بے گناہوں کا خون بہاتا ہے مذہب کے نام پر معصوم نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے جہاد کی دعائی دے کر اور پھر انہیں گمراہ کر انہیں بنا دیتا ہے شدائی وہ آتنکھوادی جو اس کے ایک اشارے پر خون خرابہ کرتے ہیں یہاں تک کی اپنی جان تک دے دیتے ہیں جمہو کشمیر میں آتنکھ کا دوسرا نام بنے سلاودین کو آج آپ پہلی بار ٹیلی ویجن پر دیکھ رہے ہیں شاید سلاودین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سامنے رکھے کیمرے میں اس کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے سب ہی خاموش بیٹھے تھے اور سلاودین نے اگلی کاروائی کا جائزہ لینا شروع کیا لشکر کمانڈر سلاودین کی یوجنہ یہ تھی کہ ابو امیر اور اس کے دوسرے ساتھی کو ٹیلی ویجن ریپورٹر اور کیمرہ من بنا کر شری نگر تک پہنچایا جائے چونکہ ان دونوں کو ہی شری نگر میں قدھان منتری کی صباح پر کرنا تھا آتم گھاتی حملہ ایسا حملہ جس کی کامیابی کے لیے فیدائین بنے ابو امیر اور اس کا ساتھ اپنی جان دینے والے تھے سلاودین کو پہلی بار آپ نے دیکھا ٹی وی سکرین پر اس سے پہلے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا تو جیتی جاتی بات کا دستہ ہو چکا تھا تیار اور وہ بس نکلنے ہی والا تھا فرضی ٹی وی ریپورٹر کا کارڈ بھی بن چکا تھا بی ایم تک پہنچنے کی ساری تیاریاں بھی ہو چکی تھی لیکن کیسے پہنچیں گے فیدائین بی ایم تک اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا بس تھوڑا سا انتظار تو آپ رہیے ہمارے ساتھ جائیے گا کہیں مت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک بہت سنسنی خیز خلاشا لشکر کے مددگار دو کشمیری شبیر بخاری اور شکیل صوفی فلاش جیل میں ہیں لیکن ان کے کیامرے میں قید ہوئی پی ایم کی حتیہ کی سازش اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لشکر کے خطرناک کمانڈر سلاودین سے ملنے کی بعد دونوں فیدائین حملہ ور نکل پڑے اپنی مشن پر شبیر اور صوفی بھی ان کے ساتھ لشکر کمانڈر سلاودین کی ہر حرکت پہلی بار کیامرے میں ریکارڈ ہو رہی تھی سلاودین بڑے غور سے کچھ فرضی آئیڈنٹیٹی کارڈز کو دیکھ رہا تھا ایسے کارڈز جو نکلی ٹیلیویشن پترکار کے نام سے بنائے گئے یوجنا کے مطابق ابو امیر اور اس کے ایک ساتھی کو ٹی وی ریپورٹر بن کر شری نگر پہنچنا تھا اس مشن کا مقصد تھا پردھان منتری کی صبح پر حملہ ابو امیر اور اس کے ساتھی کی مدد کے لیے شبیر بخاری اور صوفی کو اس کے ساتھ لگایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے موت کے مشن پر نکلا فدائن حملہ ور یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابو امیر کیا رہا ہے زبردست کام کریں گے پوری تیاری ہم نے کر لی ہے اور یہ سب کہتے ہوئے اس کے چہرے پر معمولی سے شکن تک نہیں تھی آپ پھر سے ایک بار سنیے کیا کہا اس نے موسکرہ دے ہوئے اس نے کیسے کہا آپ نے خود سنا لیکن کیا ابو امیر اور اس کا ساتھی سترہ نومبر دوہزار جار کوشنگر میں منموہ انسنگ کی ریلی میں پہنچ سکے کیا کیا انہوں نے وہاں پر یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار تو آپ کہیں مجھائیے گا ہم لوٹ کر آتے ہیں ترنت ہم کر رہے ہیں ایک بے حد سنسنی خیز خلاصہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تران منتری کی حتیہ کی سازش کا ٹیپ نشکر کے فضائن دستے کی سازش ایک خطرناک مشن لیکن موت کے سازش کو سینے بھی چھپائے موت برسانے والوں کی چہرے پر کوئی ملال نہیں ہے کوئی شکن تک نہیں ہے فرضی ٹی وی ریپورٹر کے بھیش میں آدنکوادی نکلے ہیں منموہ انسنگ کی حتیہ کے مشن پر راستے میں ان آدنکوادیوں نے باقاعدہ ریپورٹر ہونے کا ڈراما بھی کیا کسی کو کوئی شک نہ ہو اسی لیے انہوں نے وہ ہر کام کیا یہ تمام لوگ کیمرے کے ساتھ فاندیپورٹ سے شری نگر کے لیے نکلے شبیر بخاری آگے آگے چل رہا تھا پیچھے ابو امیر کے ہاتھ میں کیمرے کا ٹرائپورٹ تھا شکیل صوفی کیمرے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا سارے لوگ فاندیپورٹ کے جنگل سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں آپس میں ہسی مزاگ بھی چڑھا تھا اس میں آواز رکار کرو ہمارے سب ہی راستے میں ملنے والے لوگوں سے انوپچارک بات چیت بھی کرتے گئے لیکن ایک گاؤں میں رکھ کر انہوں نے دکھاوے کے لیے ایک کے بعد ایک کئی لوگوں کا انٹریو لینا شروع کیا کسی سے گاؤں کی سمسیا کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا تو کسی سے یہ جاننے کی خوشش کی گئی کہ حکومت سے ان کی مانگ کیا ہے کئی لوگوں کے فرضی انٹرویو اور لمبے سفر کے پاس سب ہی تھک چکے تھے لیکن سب ہی ایسے خوش تھے کہ وہ کسی پکنک پر نکلے ہوں شرمیلے ابو امیر کے چہرے سے یہ اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ وہ اپنی جان دینے والا آتم خاتی دستے کا ایک آتنکوادی ہے ابو امیر کا دوست بھی اپنی موت سے بے خبر مسکراتے ہوئے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کروا رہا تھا یہ لشکر تیبہ کے مشن کو انجام دینے والے ایسے نوجوانوں کی تصریر ہیں جو بے موت مرنے سے پہلے اپنی پوری زندگی جی لینا چاہتے ہیں آپ دل تھام کر بیٹھئے اور دیکھئے کیونکہ دونوں آتم گھاتی حملہ ور نکل چکے تھے پردان منتری کی حتیہ کے مشن پر راستے میں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں دم عام آدمیوں کی طرح دل میں خطرناک سازش لیے یہ لوگ پہنچنے والے تھے شنگر کے شہر کشمیر سٹریڈیم تک وہی جگہ جہاں سترہ نومبر دوہزار چار کو ہوئی تھی پردان منتری بن مہن سنگھ کی ریلے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لشکر کے مشن کس طرح سے خفیہ ہوتے ہیں کیسے تیاری کی جاتی ہے حاصل مزاق کے بیچ سازش رچ دی جاتی ہے کیسے خطرناک آتنک وادی اپنا بھیش بدلتے ہیں یہ وہی شبیر اور صوفی ہیں جو لشکر کے آتنک وادی اور ہدیاروں کو ٹاگہ تک پہنچانے میں ماہر تھے یہ سرکشہ بھل کو جھانسہ دینے کے لیے لشکر کے آتنک وادیوں کی شکر صورت بدلنے میں مدد کیا کرتے تھے اور پھر انہیں ٹیلیویزن ریپورٹر سکھ یا مزدور کا بھیز بدل کر حملے کے لیے تیر جگہ پر پہنچایا کرتے تھے انہوں نے فیدائن حملے پر جانے والے ہر آتنک وادی کی ویڈیو تصویر اتاری اس بار باری تھی حارس نام کے شخص کی ہمیشہ خوش مزاج دکھنے والے حارس کو آدم خاتی حملے کی ٹیننگ مل چکی ہے اسے معلوم ہے کہ کچھ دن بعد وہ خود موت کو گلے لگائے گا لیکن اس کے چہرے پر شکن تک نہیں ہے جس گھر میں حارس چھہرا تھا وہاں کے بزرگ لوگوں کے ساتھ اس نے ویڈیو ریکارڈنگ کروائی اور پھر شکیل صوفی سے گلے حارس کی یہ ویڈیو فلم مشن پر نکلنے سے پہلے کی ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں حارس کی وہ تصویریں جب وہ کسی آدم خاتی حملے کے لیے تیار ہو رہا تھا تصویریں دیکھ کر ایک بار کو تو یقین نہیں ہوتا کہ کچھ ہی دن پہلے کسی کالیج سٹوڈنٹ کی طرح نظر آنے والا یہ وہی حارس ہے ماتھے پر لشکرِ طیبہ کا پٹا لمبے بال اور داڑی میں وہ خود آئینے میں اپنی بدلی ہوئی شکل بڑے غور سے دیکھ رہا ہے شاید اسے خود بھی یہ یقین نہیں ہو رہا کہ یہ اسی کا چہرہ ہے وہ چہرہ جسے پہچاننے کے لیے اسے اب شاید کوشش کرنی پڑ رہی ہے اور یہ ہے حارس کی وہ تصویر جب وہ کسی آدم خاتی حملے کے لیے تیار تھا حارس کے ساتھ ہی ہے ایک اور شخص جو لشکر کے فیدائن حملے کی تیاری کر رہا ہے اس شخص کا نام ہے شمشیر خان اور تاہر اور پیسر پاکستان کے پنجاب پراند کے اس نوجوان کی شکل صورت سکھ یوک کی طرح بنائی جا رہی ہے اس کے سر پر پگڑی باندھی جا رہی ہے شمشیر سنجیدی سے تیاری میں لگا ہے جبکہ اس کے بغل میں بیٹھا حارس کسی کاغذ کو پڑھنے میں مجبول ہے اور کچھ ہی دیر کی محنت کے بعد شمشیر خان اور فیصل پوری طرح ایک سکھ یوک لگ رہا تھا تیار ہو چکا تھا ایک اور فیدائی دراصل اس طرح سے بھیز بدلنا لشکر کے فیدائی دستے کی خاص موڈس آپرینڈی ہے اور ہر فیدائی حملے سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری سوپی جاتی ہے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں شمدیر گخاری اور شکیر صوفی جیسے لوگ لیکن ان کا کام صرف فیدائی آتنگ پادیوں کا پھیز بدلنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ کو ان کے فرضی آئیڈنٹیٹی کارڈ اور راشن کارڈ تک بنوا کر ان کو ایک فرضی پہچان ہی دیتے ہیں اسی پہچان کا سہانہ لے کر فیدائی اپنی موت کے فشن کو انجام دیکھے اور آخر کار سترہ نومبر دوہزار جار کے دن ابو عمیر اور اس کا ساتھی پہنچ گئے شیر کشمیر سٹیڈیم کے پاس اینات بغاتی حملہ وروں کا کیا ہوا اپنی سازش کو کتنا آگے یہ لوگ بڑھا پائے یہاں کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں جو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو وچلت کر سکتے ہیں نومبر دوہزار چار شیر نگر کے شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیم میں موجودہ پردھان منطری منموہن سنگھ ایک عام سبھا کو سمبودھت کرنے والے تھے اس روز شیر نگر میں سرکشہ انتظام بہت سخت تھا لیکن کسی کو یہ خبر نہیں کی کہ لشکر طیبہ کے دو پاکستانی ملیٹر پردھان منطری کی سبھا پر حملے کے لیے شیر نگر پہنچ چکے ہیں وہ آتنپادی کوئی اور نہیں ابو عمیر اور اس کا ساتھی ہی تھا دونوں نے پردھان منطری کی سبھا پر حملے کی تیاری پوری کر بھی نشانہ ساتھ میں کیلئے دونوں سٹیڈیم سے کچھ ہی فاصلے پر بنے سلیمان کامپلیکس میں چھپے تھے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ جمہ کشمیر پولیس کی نظر میں آگئے سلیمان کامپلیکس پر اچانک اندہ دن گولیباری شروع ہو گئی لشکر کے دونوں آتنپادی اور جمہ کشمیر پولیس کے پیچ فائرنگ ہم نے کا نام نہیں لے رہی تھی اسی بیچ شیرے کشمیر سٹیڈیم میں نیتاؤں کی سبھا شروع ہو چکی تھی ایک طرف کشمیر کے حالات پر نیتاؤں کا بھاشن چل رہا تھا دوسری طرف جمہ کشمیر پولیس کے سپاہی لشکر کے دو فیدائین آتنپادیوں ابو امیر اور اس کے ساتھی سے جوج رہے تھے لگاتا ساڑھے تین گھنٹے تک بھیانک گولیباری چلی اور آخرکار دونوں فیدائین آتنگوادیوں ابو امیر اور اس کے ساتھی کو مار گرائے گیا ٹیلی ویجن پر اب یہی تازہ خبر تھی مطبیر کی ذمہ داری لشکر کے فرنڈ گروپ المنصورین نے لی مار گئے لشکر کے فیدائین حملہ ور تو منبون سنگھ کے پیچھ ایٹ کیا سے پڑا تھا لشکر اس بارے میں ہم آپ کو اور خلاصے کریں گے اور سنسنیخے اس ویڈیو دکھائیں گے لیکن تمام باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ خاص مہمان توبرا پوسٹ کے ایڈیٹرین چیف ونیرو دی بھیل ہے پور پر ویدیش سچے و ششانک اور رکشہ وششگ معروف رضا آپ تینوں کا سواگت ہے ہم تینوں آپ تینوں سے تمام باتچیت کریں گے لیکن آپ کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کچھ اور تصویریں کچھ اور سنسنیخے خلاصے اور تینوں مہمانوں سے باتچیت بنے رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ایک بے حد سنسنیخے خلاصہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آدمی گاتی حملہ ور تیار ہوتے ہیں کس طرح سے اپنا روح پر بدلتے ہیں کیسے انہیں تیار کیا جاتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے کسی بھی مشن پر لیکن ہم نے جو مشن آپ کو دکھایا وہ مشن کوئی عام مشن نہیں تھا وہ تھا دیش کے پردان منتری کی ہتیا کی سازش کا ایک مشن لیکن کس طرح سے ان کی کوشش ناکام ہو گئی اور ہمارے سرکشہ بلو نے ان دونوں آتنک وادیوں کو کر دیا ڈھیر آئی ایسی پر اور جانکاری کے لئے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کوبرا پوسٹ کے ایڈیٹر ان چیف انیرد بحل پور پاپی دیش سچے وششانگ اور رکشہ وششن کے معروف رضا سب سے پہلے انیرد ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں پورا دیش یہ جاننا چاہتا ہے سترہ نومبر دوہزار چار کو پردان منتری کی ریلی تھی آخر یہ ٹیپ کپ کا ہے یہ ٹیپ اس کے کچھ دن ایگزیک ڈیٹ تو ہم لوگ کو نہیں معلوم لیکن اس کے کچھ دن پہلے کا ہے اور یہ بخاری جی جو تھے اس میں جو ایک وہ لائر ہے جو ابھی فیلال جیل میں ہیں انہوں نے یہ سیکرٹلی یہ ٹیپ کیا ہوا تھا یہ انکاؤنٹر جبکہ انہوں نے اپنے انٹروجیشن میں یہ بھی بولا کہ اگر سلاہ الدین کو پتہ چل جاتا کہ وہ ٹیپ کر رہے ہیں تو وہ ان کو وہیں پہ جان سے مار دیتے تو یہ ٹیپ اس کے کچھ دن پہلے کا ہے ایگزیک ڈیٹ تو نہیں اس میں آپ پتہ کر پائے چلے آنے ردو آپ سے ہم یہ بات چیز تجاری رکھیں گے لیکن پورا ویدیش سچو ششانک بھی ہمارے ساتھ ہیں ششانک جی آپ نے یہ پورا ٹیپ دیکھا تصویریں دیکھیں پہلی پرتقریہ ہم آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں اسے اب آپ کا پرشن میری سمجھ میں نہیں آیا ہے جو بھی آپ نے دیکھا یہ جو ہم نے ٹیپ آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے آتنکوادی آپریٹ کرتے ہیں کیا معنی ہے آپ آپ کا ریاکشن کیا ہے کیا آخر اس کے معنی ہے کیا ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں یہ سب دیکھ کر ششانک جی نہیں میں خالی یہی کہہ سکتا ہوں کہ آتنکوادی اپنا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سرکار کی جو سرکشا کرمی ہیں وہ اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے ہیں اور کسی پرکار سے بھی سرکار کو ایسے قدم نہیں لینے چاہیے جو کہ ان کے اپنا ڈی مورالیزیشن ہو کسی پرکار سے بھی اور دوسرا جو دیش یا جو ایسی سنسطہ ہیں ان کو مدد کرتی ہیں ان کے پرچار کرنے میں اپنا کام آگے بڑھانے میں ان کو ہر پرکار سے دباب میں رکھنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ اس طرح سے ان کے خود کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں خراب ان کے بارے میں ہو سکتی ہیں تو اس پرکار سے کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے تب یہ بننا یہ ہے کہ یہ آتنکوادیوں کو اگر ہم خالی یہ سوچتے رہیں گے کہ وہی سارے دیشوں کو وہی سنبھال رہے ہیں تب تو ڈی مورالیزیشن خالی پولیس فورس میں نہیں پورے سارے جنتہ میں ہوگا لوگ تانتر میں جو ہے لوگ تانتریک پڑھالی میں یہ سبھی عام جنتہ کا بھی کرتب یہ بنتا ہے کہ ہر طریقے سے جاگروک رہیں بلکل تو ششانک جی یہ جو تصویریں جو ڈیپ ہم نے دکھایا جو خلاصہ کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں اپنی رن نیتی میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے سرکار کو کوئی ایسی یوز نہ بنانی چاہیے تاکہ ہم ان کے ناپاک آتنک بادیوں کے منصوبوں کو پورا نہ ہونے دیں اور ان تک پہنچ چکیں ایسی نوپت ہی نہ آنے دیں آتنک بادیوں کے اوپاس میں اگر یہ میسج جائے کلیرلی کی سرکار بھی عام جنتہ بھی اور پورے جو اس چھیتر میں رہنے والے ہیں دکشن ایشیا کے اندر کوئی بھی ملک اس بات کو نہیں سہن کرے گا اور نہ کسی پرکار کی مدد مل پائے گی تو بات آگے چل سکتی ہے اور یہی بات جو ہے ہر پرکار سے سرکار کا یہی ابھی تک دھی رہا ہے جتنے انیشیٹیوز رہے ہیں اسی ڈیریکشن میں لیے گئے ہیں لیکن اگر پورے طریقے سے کام نہیں ہو پایا تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں پورے طریقے سے ہمارے سرکشہ کرمیوں کو پوری مدد ملنی چاہیے اور جو بھی ہمارے اور طریقے کے انیشیٹیو لینے والے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ملنا چاہیے عام جنتہ کو بھی میں کہوں گا پورے طریقے سے اس میں جاگ روک رہنا چاہیے جی بلکل شہدان بجی اور رکشہ وششد ہمارے ساتھ معروف رضا جی بھی موجود ہیں اپر معروف آپ نے پورا یہ ٹیپ دیکھا کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگا میرے دماغ میں کئی ایک باتیں آئیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پورا ثابت ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے کہ پاکستان کا اس میں بہت گہرائی میں ہاتھ ہے پاکستان کی سرکار کے ساتھ ایک قسم سے مل کر یہ لشکر اور باقی آتنگوادی گھڑ ایک قسم سے بھارت کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت پہ حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر راشتپتی مشرف بار بار یہ دہر آ رہے ہیں کہ آتنگوادی گھڑ سے ان کا کوئی ملاپ نہیں اور ان کا کوئی ان کا سمرتن نہیں دے رہے ہیں تو یا تو اگر ان کی بات سچ ہے تو پہلی بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ مشرف صاحب کو خود نہیں پتا ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور ان کے دیش میں اگر یہ کام ہو رہا ہے اور ان کا اس پہ کابو نہیں ہے تو بھارت کی سرکار کو اور بھارت کے پترکاروں کو اور بھارت کے لوگوں کو مشرف کی سرکار سے کچھ امید نہیں کرنی چاہیے آنے والے بات چیت کے اندر پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آتنگوادی گھٹ جو ہیں اس قسم کے پچھلے بیس سال سے بھارت میں آتے رہے ہیں کشمیر میں اور اس سے پہلے باقی لاکے میں پنجاب میں آئے ہیں باقی ساؤتھ انڈیا میں بھی آئے ہیں اور ان آتنگوادی گھٹوں کو پاکستان میں تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے ان جیسے لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالنے کے لیے پاکستان میں کسی کو تکلیف نہیں ہے کیونکہ پہلی بات یہ اس قسم کے شخص ہیں جو اپنے دیس اور اپنی سوسائٹی میں عام طور پر ناکامیاب رہے ہیں اور ان کو یہ ایک لالج دکھلائی گئی ہے کہ آپ شہادت لیجئے اور آپ نام کمائیے اور آپ کے گاؤں میں اور ہر ہر گھروں میں آپ کا فوٹو ٹنگے گا آپ کی فیملی کو زندگی بھر کے لیے پنشن ملے گا بلکل یعنی کی معروف جی لالج دے کر چلیے ہم اپنے تین خاص مہمانے معروف رضا جی ہیں اور ہمارے ساتھ انے رد بحل بھی ہیں لیکن ان تینوں سے تو ہم باتچیت جاری رکھیں گے لیکن آگے ہم آپ کو اور بھی دکھائیں گے اور سنسنی خیز خلاصہ کریں گے اور ٹیپ دکھائیں گے ان فدائن حملہ وروں سے جڑی ہوئی تینوں خاص مہمانوں سے باتچیت آپ انتظار کیجئے اور سنسنی خیز خلاصے کیلئے بنے رہیے ہمارے ساتھ ہم کر رہے ہیں بہت سنسنی خیز خلاصے اور اب ہم آپ کو ایک بار پھر سے دکھاتے ہیں پردان منطری کی حدیہ کے مشن پر نکلنے والے فدائن حملہ ور کیسے فدائن آدھنگوادی ابو عمیر کہہ رہا ہے کہ زبردست کام کریں گے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے اور یہ سب کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی کیا کہا تھا ابو نے آئیے ایک بار پھر آپ سنواتے ہیں دیکھا آپ نے ہستے مسکراتے ہوئے کوئی شکن نہیں لشکر کا مشن منموہن ہم اس خبر پر بنے ہوئے ہیں پرند حاضر ہوتے ہیں آپ کہیں منچ جائیے گا جہاں یہ ہماری خاص وشیش پیشکش ہے سنسنی خیز خلاصہ ہے کس طرح سے ان لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جنہیں ان کی موت کا وقت پتا ہوتا ہے اور جو اپنے کمانڈر کے ایک اشارے پر دے دیتے ہیں اپنی جان یہ سنسنی خیز خلاصہ ہمارا جاری ہے پیفان منتری ملمون سنگھ کے حتیہ کی سازش رشی گئی تھی سترہ نومبر ان کی موت کے لیے لشکر طیبہ نے تیار کیے تھے فدائن حملہ وائے لشکر کے مددگار دو کشمیری شبیری بخاری اور شکیل صوفی نے تیار کیا تھا اس پوری سازش کا فیڈیو ٹیپ دونوں فلحال جیل میں ہیں لیکن ان کے کیمرے میں خید ہوئی پیفان منتری کی حتیہ کی یہ سازش آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لشکر کے خطرناک کمانڈر سلاودین سے ملنے کے بعد دو معصوم سے دکھنے والے فدائن حملہ ور نکل پڑے اپنے مشن پر کس طرح سے دیکھیں لشکر کمانڈر سلاودین کی ہر حرکت پہلی بار کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی تھی سلاودین بڑے غور سے کچھ فرضی آئیڈنٹیٹی کارڈز کو دیکھ رہا تھا ایسے کارڈز جو نکلی ٹیلیویشن پترکار کے نام سے بنائے گئے یوجنہ کے مطابق ابو عمیر اور اس کے ایک ساتھی کو ٹی وی ریپورٹر بن کر شری نگر پہنچنا تھا اس مشن کا مقصد تھا پردھان منتری کی سبحہ پر حملہ ابو عمیر اور اس کے ساتھی کی مدد کے لیے شبیر بخاری اور صوفی کو اس کے ساتھ لگایا گیا تو باتیں کرو نا صحیح اور کیا کرو یہ تمام لوگ کیمرے کے ساتھ باندیپور سے شری نگر کے لیے نکل شبیر بخاری آگے آگے چل رہا تھا پیچھے ابو عمیر کے ہاتھ میں کیمرے کا ٹرائپوڈ تھا شکیل صوفی کیمرے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا سارے لوگ پاندیپور کے جنگل سے نیچے کی طرف آ رہے ہوئے آپس میں ہسی مزاگ بھی چل رہا تھا اس میں آواز ریکارڈ کرو ہمارے سب ہی راستے میں ملنے والے لوگوں سے انوپچارک بات چیت بھی کرتے گئے لیکن ایک گاؤں میں رکھ کر انہوں نے دکھاوے کے لیے ایک کے بعد ایک کئی لوگوں کا انٹریویو لینا شروع کیا کسی سے کسی سے گاؤں کی سمسیہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا تو کسی سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ حکومت سے ان کی مانگ کیا ہے کئی لوگوں کے فرضی انٹریویو اور لمبے سفر کے بعد سبھی تھک چکے تھے لیکن سبھی ایسے خوش تھے کہ وہ کسی پکنک پر نکلے ہوں شرمیلے ابو امیر کے چہرے سے یہ اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ وہ اپنی جان دینے والا آتم خاتی دستے کا ایک آتنکوادی ہے ابو امیر کا دوست بھی اپنی موت سے بے خبر مسکراتے ہوئے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کروا رہا تھا یہ لشکر تیبا کے مشن کو انجام دینے والے ایسے نوجوانوں کی تصویر ہیں جو بے موت مرنے سے پہلے اپنی پوری زندگی جی لینا چاہتے ہیں اور سترہ نومبر دوہزار چار کے دن ابو امیر اور اس کا ساتھی پہنچ گئے شیر کشمیر سٹیڈیوم کے پاس اینات بگھاتی حملہ وروں کا کیا ہوا اپنی سازش کو کتنا ہی آگے بڑھا پائے یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں جو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بچھلت کر سکتے ہیں سترہ نومبر دوہزار چار شری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیوم میں موجودہ پردھان منطری من موہن سنگھ ایک عام سبھا کو سمگودھت کرنے والے تھے اس روح شری نگر میں سرکشہ انتظام بہت سخت تھا لیکن کسی کو یہ خبر نہیں کی کہ لشکر تیبہ کے دو پاکستانی ملٹر پردھان منطری کی سبھا پر حملے کے لیے شری نگر پہنچ چکے ہیں وہ آتنکوادی کوئی اور نے ابو امیر اور اس کا ساتھی تھا دونوں نے پردھان منطری کی سبھا پر حملے کی تیاری پوری کرنی نشانہ ساتھ میں کیلئے دونوں سٹیڈیوم سے کچھ ہی فاصلے پر بنے سلیمان کامپلیکس میں چھپے تھے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ جمہو کشمیر پولیس کی نظر میں آگئے سلیمان کامپلیکس پر اچانک اندھا دن گولیباری شروع ہو گئی لشکر کے دونوں آتنکوادی اور جمہو کشمیر پولیس کے بیچ فائرنگ کاملے کا نام نہیں لے رہی تھی اسی بیچ شیرے کشمیر سٹیڈیوم میں نیتاؤں کی سبھا شروع ہو چکی تھی ایک طرف کشمیر کے حالات پر نیتاؤں کا بھاشن چل رہا تھا دوسری طرف جمہو کشمیر پولیس کے صفاحی لشکر کے دو فیدائین آتنکوادیوں اب وہ امیر اور اس کے ساتھی سے جوج رہے تھے لگاتار ساڑھے تین گھنٹے تک بھیانک گولیباری چلی اور آخرکار دونوں فیدائین آتنکوادیوں اب وہ امیر اور اس کے ساتھی کو مار گرائے گیا ڈیلی ویژن پر اب یہی تازہ خبر تھی مٹھ بیر کی ذمہ داری لشکر کے فرنڈ گروپ المنصورین نے لی کہ لی ابو میر اور اس کا ساتھی پیم کی حطیقہ کہ سازش میں تو ناکام رہے لیکن کئی بار آدھنگوادیوں کے منصوبے کامیاب بھی ہوئے ہیں آدمگاتی دستوں نے تباہی بھی مشائی ہے موت بھی برپائی ہے اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کچھ اور فدائن حملہور ان کے سازش اور ان کی تیاری کیسے وہ روح بدل کر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں یہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے فدائن مشن میں ان کا ساتھ دینے والے ان کے اپنے ساتھیوں نے ویڈیو میں نظر آ رہے اس شخص کا نام ہے شمشیر خان عرف تاہر عرف فیصل فدائن حملے پر بھیجنے سے پہلے شمشیر خان عرف فیصل کی شکل صورت ایک سکھ یوک کی طرح بنائی جا رہی ہے سر پر پگڑی باندھ کر اب اسے نیا ہلیا دے دیا گیا ہے شمشیر خان عرف فیصل کو دیکھ کر اب یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سکھ نہیں ہے وہ ہے ایک فدائن جو ایک سکھ یوک کا بھیج دھرے لشکر کے کسی خاص مشن کو انجام دے گا ایسا مشن جہاں اس کی موت یقینی ہے لیکن وہ ان باتوں سے بے پروا ڈرائیور اور کیمرمن کے پیمنٹ کا حساب کتاب کر لینا چاہتا ہے لیکن موت کے ڈر سے پڑے یہاں محول ہسی مزاق کا ہے ڈرائیور اور کیمرمن کے پیمنٹ کا determine ڈرائیور کا حت tumbées جو خاندrops ہی اپًو سکر کے پیمنٹ کا جائے ضروری سامان اور ہتھیاروں کی پیکنگ ہو چکی ہے اسی بیٹ شمشیر ہاں شبیر بخاری کے ساتھ باہر نکلتا ہے اس بار بھی شبیر بخاری نے شریف سے دیکھ رہے شمشیر ہاں کو بھی فرضی ٹیلیویزن ریپورٹر بنایا اور وہاں موٹر لوگ ان کو اصلی ریپورٹر سمجھ گا انہیں اپنی پریشانیاں بیا کرتے ہیں بس ایک دو دو فلیس کی ایرام سے بزاری کیا ہماری دور کرنے کے اوپر لگومہ سے کہہ گئے ان کو پڑھا جائے یہاں پڑھا جائے ان سے باتیں کیوں میں نے کوئی اصطان کے بارے جیار کے بارے کو پڑھا ہے ان گاؤں کے بارے میں تعلیم بھی بہت کام ہے گاؤں میں صرف چھے بلائے کتنے چھے بلائے کچھ ہی لیر میں دونوں گاڑی سے کسی خاص جگہ کے لیے چل پڑتے ہیں شمشیر خان اور حارس دونوں پاکستانی یوگار لشکر کے خطرناک آتنکوادی تھی دونوں کو پتا تھا کہ وہ ایک روز سرکشہ بلکی گولیوں سے ہی مارے جائیں گے اور آخرکار ایسا ہی ہوا اس ویڈیو کے بعد شمشیر خان اس بار نظر آیا اخبار کے پنوں پر اخبار میں چھپے اس مرتق کی تصویر کو سرا غور سے دیکھئے یہ کوئی اور نہیں شمشیر خان اور تاہر اور فیصل کی تھا لیکن زندہ نہیں ہمارے پیچھے ہم نے ایک تاہیر کو پکڑ لیا جو پاکستانی تھا اس کو انکاؤنٹر میں وہ مارا گیا اس کا موڈس آپرینڈے تھا کہ وہ ایک سکھ جنٹل مین بن کے گھومتا تھا کیسری پگڑی پہنتا تھا اور چونکہ اس کا تعلق پاکستانی پنجاب سے تھا تو پنجابی بڑا فلوئنٹ تھا پنجابی میں لیکن اس کا راز بھی ہماری انسٹیگیشن کے زیرے وہ کھل گیا اور آلٹیمیٹلی وہ ایک انکاؤنٹر میں پولیس کے ساتھ مارا گیا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا لشکر کا مشن منموہن لشکر کے سازش کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو خاص مہمار کوبرا پوسٹ کے ایڈیٹر انچیف انیر الدبحل اور رکشہ وششہ کے معروف رضا دونوں کا سواگت ہے اور آپ دونوں سے ہم بات چیت کریں گے اور تمام سنسنی خیز خلاصے کریں گے اس کے لئے کرنا ہوگا آپ کو بس تھوڑا سا انتظار ہم ترنت حاضر ہوتے ہیں آپ گہیمت جائیے گا ہمارے ساتھ پنیریں یہ ہمارا سنسنی خیز خلاصہ لشکر تیبہ کے بعض آدھونی گھتیار ہیں اس کا اپنا خفیہ نیٹوک ہے پچھلے تین چار سالوں میں لشکر نے کشمیر میں کافی تباہی مچائی ہے اس کے کئی فدائی ناتنگوادی مارے گئے ہیں لگن پھر بھی اس کے آدمگاتی حملے جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں جمبو کشمیر میں فدائی حملوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے صرف شرینگر میں ہی لشکر نے سیکنوں وارداتوں کو انجام دیا شہر کے انکم ٹیکس آفیس پی آئی بی بلڈنگ گریڈ پیر ہوتل نیو سرنڈر ہوتل اور علی جان کمپلیکس میں ہوئے حملوں کو لوگ آج تک نہیں بھولے لشکر نے جمبو کشمیر کے کئی ہائی پروفائل لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جمبو کشمیر کے سی پی آئی ایم نیتا محمد یوسف تاریگامی کو مارنے کی کوشش ہوئی تتکالین سکشہ منتری غلام نبی لون کو گھر میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہاں تک کہ پتہان منتری کی سفحہ پر بھی حملے کی کوشش ہوئی سرکشہ بلوں اور پولس کو ایسے حملوں کی بھنک تک نہیں لگی کیونکہ لشکر کے فدائن مشن کو انجام دینے کے لیے ایک آدمی ان کو لاتا ہے کسی کے پاس رکھتا ہے اس کے گھر میں وہ رکھتے ہیں جب تک کہ ان کا پلین نہیں بنتا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا لوگ ہیں جو ان کو دیکھ جا کے ٹارگٹ دکھاتے ہیں ٹارگٹ کا ریکی کرتے ہیں ریکی کرنے کے بعد تھرڈ پرسن یا اسی موڈل کا کوئی آدمی موقع پر لے جاتا ہے اور جب ان کو اٹیک کرنا ہوتا ہے تو ویپنز آتے ہیں تو ویپنز الیک سے آتے ہیں تو کوئی آدمی ہے کوئی گروپ ہے جو ویپنز موقع پر پہنچاتا ہے ایک گروپ یا ایک آدمی ہے جو ان کو ملٹنٹ کو موقع پر لے جاتا ہے اور اس کے بعد میں ان کو لانچ کیا جاتا ہے تو یہ ایک نیا طریقے کار ہے جس میں اگر ایک آدمی کو ہم پکڑتے ہیں تو تین چار آدمی کے آگے وہ چین نہیں چلتی کیونکہ ایک سیل ہے ایک موڈول ہے وہ موڈول میں بار ختم ہو جاتی ہے جمہو کشمیر میں تینات سرکشہ پال اور پولیس نے لشکر کے خلاف کئی کاروائی ہیں لیکن اس کا کمانڈر سلاودین آج تک پکڑا نہیں گیا ہے نہ ہی اسے کسی نے دیکھاتا ہم نے آپ کو سلاودین کی وہ پہلی ویڈیو تصمیریں دکھاتا جس میں وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ فیدائین حملے کی پلاننگ کر رہا ہے اس کے ساتھ چھوٹا بلال نام کا وہ شخص تھا جو سلاودین کا خاص مانا جاتا ہے سلاودین کے ٹھکانے سے پورے جمہو کشمیر میں آدم کی کاروائیوں کو آپریٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمانیں گوبرا پوسٹ کے ایڈیٹر انجیف انیرود بیل اور رکشہ بشششگ معروف رزا انیرود ایک بہت بڑا سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر یہ جو آدمگاتی حملہ ورہیں یہ آتے کہاں سے ہیں اور انہیں اورگنیس کون کرتا ہے دیکھیں ابھی سب سے بڑا ٹیرریس انڈیا میں ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں سلاودین ہے اس کا دوسرا نام بلال ہے مطلب آرمین کے کئی بیٹائلین اور ڈیویجن آپ کہہ سکتے ہو اس کے پیچھے پڑھی ہیں لیکن کبھی ہاتھ نہیں آیا ہے وہ باندیپوروں کے جنگل میں جا تک رہتا ہے اور پاکستان بھی آتا جاتا رہتا ہے دیکھیں اور لشکر تائبہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک سویسائیڈ جیسے اسلام میں منائی ہے سویسائیڈ کی تو وہ کبھی اپنے کو ایڈی ایکسپلوزز میں کر کے اپنے کو بلو اپ نہیں کرتے ہیں وہ ایسے مشن میں جاتے ہیں جہاں پہ ایک دم بچنا ناممکن سا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بچ بھی جاتے ہیں لیکن اور یہی ان کی ایک آپ نے دیکھا پوری ایک ان کی طور طریقے جو تھے کسی کبھی جنرلس بن کے ہی وہ پورا ان کو دو ٹرانسپورٹر جسے کہہ سکتے ہیں شبیر اور صوفی جو ان کو ایک باندیپور سے لے کے جہاں پہ مشن ہے وہاں پہ لے جاتے تھے اور اس طرح سے جمعو کشمیر پولس کے لیے بھی کافی ایک طرح سے ایک چیلنج ہے یہ کہ کیسے روکیں ان سب لوگوں کو بلکل اللہ نے ردو آپ سے بات چیز ہم جارے رکھیں گے معروف رضا بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں معروف آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پورا ٹیپ بنایا ہے آتند وادیو نے خود بنایا آخر کیوں بنایا ہوگا دیکھیں اس کے دو تین کارن ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ ٹیپ جن لوگوں نے بنایا ہے اور جن لوگوں کے بارے میں بن رہا ہے ان دونوں میں اتنی تالمیل نہیں رہی ہے جتنا تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آیا ہے کیونکہ جیسے اگر سلاودین کو پتا چل جاتا کہ بھئی میری فوٹوگراف لے رہا ہے اور میرے بارے میں کوئی ٹیپ بنا رہا ہے تو اس کو وہ جان سے اس تائم ہی مار دیتا لیکن یہ بنایا جاتے ہیں ٹیپ آدمی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کے اندر حوصلہ بڑھانے کے لیے دوسرے آتنکوادی ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ موت کی گھاٹی میں اترنے کو تیار ہے لیکن پھر بھی مسکر آ رہا ہے اس قسم سے یہ ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے کئی بار کچھ لوگ ان قسم کے ٹیپ اس لیے بناتے ہیں کہ ان کا خود کا کوئی اندرونی مقصد ہو کہ وہ ٹیپ پر ریکارڈ کر کے رکھیں یا تو آتنکوادیوں سے بعد میں بلیک میل کریں یا وہ آتنکوادیوں کے بارے میں ٹیپ لے کر سیکیورٹی ایجنسیز کو دے اور وہاں پیسہ بنائیں تو ایسے ایسے بہت سے مقصد ہوتے ہیں لوگوں کو لیکن بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دو تین پوائنٹ چھوٹے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی ریسرچ ہم کر دے جا رہے ہیں اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ ساٹھ پرتیشت سے زیادہ آج کی تاریخ میں آتنکوادی اس قسم کے ہیں جو پڑے لکھے ہیں جن کے پاس ڈگریہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پچیاسی پرتیشت سے زیادہ اس قسم کے آتنکوادی آ رہے ہیں بھارت کے اندر جو عام آدمی کے ساتھ گھل مل کے رہ سکتے ہیں اور ان کے اوپر آپ کبھی سسپیکٹ نہیں کریں یا ان کو غور سے نہیں دیکھیں کیونکہ وہ آپ اور میرے جیسے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز جتنی بھی کوشش کریں آتنکوادی ہی ایک قدم آگے ان سے رہے گا کیونکہ ان کو ڈھوننا ایک پن ایک جھاڑی کے بیچ میں سے پن کو ڈھون کے نکالنے کے برابر ہے بڑا مشکل ہے ان کو پتا کرنا بڑا مشکل ہے ان کے بارے میں جانکاری کرنا اور یہ سب دیکھتے ہوئے میں خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عام جنتہ کو چوکن نہ رہنا پڑے گا کیونکہ یہ جب تک پاکستان اس قسم کے آتنکوادی بھارت میں ڈالتا رہے گا ہم کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ حالانکہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں لیکن اتنی زیادہ امید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ راتی رات بات بدل جائے گی اور سارا آتنکوادی آؤٹ اوف بزنس ہو جائیں گے وہ رہیں گے اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے جی معروف بلکل تو ساٹھ پرتیشت پڑے لے کے لوگ اور پچاسی پرتیشت ایسے لوگ جو آپ اور ہم یعنی کی گھل مل جاتے ہیں آپ اور ہمارے جیسے ہوتے ہوں ایسے آتنکوادی آ رہے ہیں معروف نے بہت ہی مہدف پونی آنکھلیں ہمارے سامنے رکھے ہیں ارد بحل اور معروف رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خلاصے ان سے اور بات چیپ آپ کیجئے بس تھوہا سا انتظار بے حد سنسنی خیز خلاصہ اور آئیے ایک بار آپ کو پھر سے دکھاتے ہیں کہ بردان منطری کی حدیہ کے مشن پر نکلنے والے فدائن حملہ ور کو کیسے وہ کہہ رہا ہے جو ہے اس کا نام ہے ابو امیر یہ کہہ رہا ہے کہ زبردست کام کریں گے پوری تیاری ہم نے کہہ لی ہے اور شکن تک اس کے چہرے پر نہیں یہ ہمارے خاص پیشکش تھی ایک سنسنی خیز خلاصہ تھا کس طرح سے کس طرح سے پردان منطری کی حدیہ کے سازے شرشی گئی تھی آدم گلتی حملہ ور کس طرح سے تیار ہوتے ہیں اور کیسے اس پوری سازش کو انجام دینے کی بات کی تھی